دیکھیں عزیزوں سن ساٹھ ہجری ہے سن ساٹھ ہجری ہے رجب کی اکیسویں تعلیح ہے سن ساٹھ ہجری ہے رجب کی اکیسویں تعلیح ہے دمشق کے دیماسکس کے ایک محل میں ایک خجرے میں بہت توجہ کے ذاتھ سنے ایک ایک لفظ بہت توجہ ایک خجرے میں قیمتی لیکن نہایت مہلے کچائلے بدبودار بستر پر حاکم شام غوری نکیہ بیماری کے عالم میں موت سامنے نظر آ رہی ہے سنیں بہت توجہ کے ساتھ ایسے گفت میں لیٹلا بیٹا یہ سوچ کے کہ جب باپ پاسلے جہنم ہو جائے تو میں آگے انان حکومت سبھالوں شکار کھیلنے گیا ہوا ہے اللہ جانے آپ محسوس کرنا ہے یا نہیں محسوس کرنا ہے شکار کھیلنے گیا ہوا ہے حاکم شام نے آواز بھی کہ کوئی ہے سنیں بھی آج کی مجلے سے انشاءاللہ یادکار مجلے سو آواز بھی کہ کوئی ہے دو کنیزیں حجرے میں داخل ہوئیں ان سے کہا کہ مہمان خانے میں جاؤ حکومت کے کارندوں میں اگر کوئی ہو تو اسے بلا لاؤ یہ دونوں کنیزیں باہر گئیں سنیں مہمان خانے میں پہنچیں دو حکومت کے اہلکار جو حاکم شام کے بہت زیادہ قریبی تھے ایک کناہ سنیا گا زہاق ابن قیس زہاق ابن قیس سے فہری اور دوسرا ولید ابن اکبا جو دونوں فقیر شام کے حجرے میں آئے ان دونوں کو غور سے دیکھا اس وقت اگر آپ نے غور سے سن لیا تو میں سمجھوں گا مت کامیاب غور سے ان دونوں کو دیکھا کہ بیٹھو وہ بیٹھے کنیز اس کو حکم دیا جب آپ قلم و تاغذ لیا آگیا قلم و تاغذ نبی نے تھوڑی مانگا تھا قلم و کاغذ آیا ان دونوں کی طرف پڑھایا گیا اس سے کہا سنو اس وقت میرا بیٹا یزید یہاں موجود نہیں ہے نجانے کب میری روح میرے جسم سے نکل جائے میں جاتا ہوں کہ میرے سامنے میری وسیعت لکھو اور پھر مجھے سناو تاکہ میں اس پر تستخط کر دوں سنیں سنیں بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں یہ چیزیں میرے خیال میں عام طور پر یہ بچے گواہی دیں گے پڑھیں نہیں ہے کہ میں اس پر تستخط کر دوں تاکہ یہ وسیعت میرے بیٹے کے کام انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لکھنے کے لئے تیار ہیں ہے کہ میں شامنے کا لکھو اے میرے بیٹے یزید دنیا میں کسی باپ نے اپنے بیٹے پر دیکھیں اسی کے جملے ہیں جو تم دھورا رہا ہوں نقلے کفر کفر نباشد یہ کہتا ہے دنیا میں کسی باپ نے اپنے بیٹے پر وہ احسان نہ کیا ہوگا جو میں نے تجھ پر کیا ہے اب دیکھیں یہ ماویہ کے جملے ہیں وہ کہا رہا ہے کہ میں نے تیرے جیسے نالاہ کون نہیں نہیں انشاءاللہ آپ آنکہ میں شام کی وسیعہ سنیں گے آپ خوش ہوں گے دشمن ہوائیں گے ایک صلاحہ میں نے تیرے جیسے نالاہ کو اپنا جانشین بنایا میں نے تیرے جیسے فاسق و فاجر کو اللہ اکبر کیا سنگھائے آپ اما جسے فاسق و فاجر فاسق و فاجر کہیں اب جملہ قیامت کا ہے دیکھتاو کون محسوس کرتا کون محسوس نہیں کرتا وہ کہتا میں نے تیرے جیسے فاسق و فاجر کو شرفہ کی گردنوں پر مسلط کرتا اللہ اکبر یہ احسان کی نعرہ پھر کہتا ہے میں نے تیرے جیسے بے دین اور نجس انسان کو پاک و پاکیزہ دین کا خلیفہ بنا دیا اس سے بڑا احسان کوئی کیا کر سکتا ہے اب تم آگے انہیں حکومت سماننا لیکن دیکھو اب ذرا اور لوگوں کے باہر میں نے سنیا کیا دکھا کہ میں شامل کہا لیکن دیکھو تم کو اپنی حکومت کے سرسلے میں پانچ افراد سے خطرہ محسوس ہو پانچ افراد سنونا آئیے مجمع دیکھیں آج کی مجلس بہت توجہ کا ساتھ سنیا کہ تاریخی مجلس ہو رہی کہ پانچ افراد سے تم کو شدید خطرہ ہوگا میں ان کے نام بھی جب میں بتا رہا ہوں اور ان کی کمزوریاں بھی جب میں بتا رہا ہوں آپ حمادہ ہو گئے نا ایک سالہ بات پڑھے محمد وآلہ سنو بیٹا سنو اب زہاد بن نقیس لکھ رہا ہے ولید ابن عقباء لکھ رہا ہے لکھے جارہی وسیعہ کہ سنو پہلا شخص جو خلافت کے دعوے دار بن کر تمہارے مقابلے پر آ سکتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن عمر کیونکہ تاریخ ہے میں پڑھ رہا ہوں جب لکھنے والوں کو لکھنے میں کوئی شرم نہیں تو ہم بیان کرنے میں کیوں ہوں پہلا شخص ناپلی آدمی تک توجہ پہلا سنویں پہلا شخص جو تمہارے مقابلے پر آ سکتا ہے وہ عبداللہ ابن عمر اس لیے کہ وہ خلیق و عبداللہ کا بیدہ ہے اس کے دل میں بھی خلافت کی تمنہ ہے وہ خلافت کا دعوے دار بن کر تمہارے سامنے آ سکتا ہے لیکن اس کی تین کمزوریہ ہیں دیکھیں دیکھیں بہت نہیں میں جملے سوچ سمجھ کی استعمال کرتا ہوں یہ شخص حاکم شام میں کبھی نہیں کہتا ہوں ہوش یار نہیں چالا لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کیونہ بہت چالا بہت ایہ لیا جائیں کہ ایک بات تجھائے بیرف تو اس کی تین کمزوریہ ہیں کس کی اپنی 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 امار کی تین کمزوریہ ہیں اس نے کہا اس کی پہلی کمزوری اس کا چھوٹا بھائی ہے جس کا نام ہے آسم اپنی امار اس کی بیٹی جس کا نام امم المسکین ہے جس کی کنی وہ تیری بیوی ہے سنا آپ نے وہ تیری بیوی ہے وہ تیری سوجہ ہے لہذا آسم کا خاندان تیری مخانفت نہیں کرے گا اور یہ بھی عبداللہ ابن امار کی کمزوری ہے کچھ غور کیا آپ نے نہیں غور کیا میں نے جو ہی نہیں عرض کیا آپ غور کریں کہ رشتے کہاں سے کہاں دھڑے ہوئے آپ سمجھیں یہ یزید کے لیے ساتھ کارنر کیوں ہے کس کا نام آدھ ہے اس لیے وہ تیری مخالفت تک دوسری قبضوری عبداللہ ابن عمر کی یہ ہے کہ وہ پیسے کا حریص مال سے بڑی محبت لہذا اس کے وظیفے میں اضافہ کرتے رہنا اس کے وظیفے میں اضافہ کرتے رہنا لہذا بس وہ کنٹرول رہے پھر اس نے لکھا اب دیکھیں اس چیز کو آپ اپنے سمائج میں نہیں دیکھ سکتے خدا کے لیے بہت توجہ اس نے کہ تیسری کم دوری اس کی یہ ہے کہ اسے بڑا بننے کا بڑا شور یہ شور بھی قیامت تو ہوتا ہے سب سے بڑے ہم ہم مہد مہد ہم مہد عمر کہ عبداللہ ابن عمر کی ایک کمدوری ہے کہ اسے بڑا بننے کا شوف اب حاکم شام کا جمعہ ہے جائے اسے جی چاہے بیسے سنی ہے چاہے بول کے سنی ہے چاہے خاموش رہ کے سنی ہے چاہے نعرہ لگا کے سنی ہے اس نے کہا دیکھو عبداللہ ابن عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسے بڑا بنا کے جہنم میں بھی لیکھا لیا جائے جائے تو وہ دون پاک بچا ایک صلوات والمہدوان محمد اللہ علیہ وحمد اللہ اسے اگر بڑا بنا کے جہنم میں بھی لے جائے جائے تو وہ دورتا ہوا خوشی خوشی چلا جائے اسے بڑا بننے کا شوف لہذا جب بھی وہ تمہارے سامنے آئے تو بس اس کی بڑائی کرنا وہ خوش رہے گا کتنا اس کے لئے کافی کہا رہا ہے بس دوستے کے پہلے شخص تو یہ ہے ان کی کمزوریاں میں نے تمہیں بتایا دیکھیں ان چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ کہتے ہیں واقعی کربلا کا پس منظر ہم سے سنو پس منظر کہ دوسرے شخص جو تیرے مقابلے پر آ سکتا ہے وہ خلیف اول کا بیٹا عبد الرحمان اپنے عبیبہ یہ بھی خلافوں کے دعوے دار بن کے تیرے سامنے آگے مگر اس کی کمزوری اس کی طاقت لیکن عجیب جملہ اس نے لکھا اس نے کہا اس کی کمزوری اس کی طاقت اس لیے کہ کندی قبیلے سے ان کی رشتہ داری ہے وہ بہت بڑا قبیلہ ہے لہذا یہ اسے اپنی طاقت سمجھتا ہے تم عشس ابن قیس کی اولادوں کو کل میں نے تذکرہ کیا تھا محمد ابن عشس کو قیس ابن عشس ابن قیس کو محمد ابن عشس کو عبد الرحمان ابن محمد ابن عشس کو ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنا تو عبد الرحمان ابن عبی بکر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے اس لیے کہ یہ سب اس کی عزیز و اقارد لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جو مسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی رشتہ داری قصے تھے کہ ایک تو یہ ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ تیسری شخصی ہے آپ بور تو نہیں ہو رہے ایک سلام آت محمد وآل قبلہ محنت کرنا پڑتی ہے بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہے اس لیے کہ تیسری شخصیت ہے سعید ابن عثمان تیسری خلیفہ کا بیٹا یہ بھی خلافت کے دعوے دار بن کے تمہارے سامنے آ سکتا ہے لیکن آسانی سے یہ خلافت کے دعویٰ نہ کرے گا اور سنو اب یہ منبعہ سنیں بہت توجہ کے ساتھ اگر کبھی اگر کبھی سعید ابن عثمان تیری مخالفت میں سامنے آئے تو اسے سفین کا آئینہ دکھانا اسے سفین کا آئینہ دکھانا کہ یہ سفین کی جنگ ہم نے تمہارے باپ کے خون کے انتقام کے لئے لڑی تھی تو وہ خاموش ہو جائے گا اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ لکھو یزید کے نام مسیح دورینا نگا لکھو کہ دیکھو سعید ابن عثمان کا متبادل مروان جو اس کا بہنوئی ہے یہ میں اس لیے ارز کرنا ہوں کہ سمجھ میں آئے کہ کرولہ کے ظالموں کے سقیفہ سے کیا رشنے تھے کہ مروان جو اس کا بہنوئی ہے وہ اس کا متبادل ہے یعنی وہ اس کے ذریعے تم اس کو منیج کر سکتے ہو اب عزیزوں اللہ جانے اللہ جانے مروان کو مابیہ نے کیا سمجھا کہ یزید کو لکھا کہ اگر تم سعید ابن عثمان کے خطرے سے بچنا چاہتے ہو تو وقت وقت پر مروان کو ہڈی ڈالتے رہنا ایک سلوات پر محمد و آلے محمد تو وہ کنٹرول نہیں ایک سلوات پر محمد و آلے محمد اس کے بعد میں کہا کہ چوتھ آدمی جو تمہارے مقابلے پر آسکتا ہے وہ ہے عبداللہ اپنے زباہ وہ بھی خلافت کا دعویٰ کرتے ہوئے ترے سامنے آ سکتا ہے پھر اس تعلقہ کے وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے چیتے کی طرح دید رفتار ہے تحریر کرتا ہے تو ہاتھ اس کے دہن سے نکلتی ہے شولہ نکلتے ہیں اگر ایک جگہ تم سے شکر سکھائے گا تو دوسری جگہ تمہارے سامنے آئے گا اگر وہ کسی وجہ جو تمہاری بیعت کر لے تو مطمئن نہ ہو جانا تمہارے قبضے میں آئے تو اس کی کردن اُلا دینا سنیے اب یہ چار ہوگئے اب سنیے ہماری بات اپنی بات ہاں کہ میں شام نے لکھا کہ پانچ ماہ شخص جو تمہارے مقابلے پر آسکتا ہے وہ علی و فاطمہ کے بیٹے حسین سنے جو تمہارے مقابلے بھی آسکتے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ ازادار تو خاموش نہیں رہ سکتے ہیں آپ ذرا دشمن کی زبانی اپنے آقا کے تذکرہ سنیے ہیں وہ چار جو تھے ان کا ذکر بھی کیا سب کی کمزوریاں بھی بیان کی اس کے بعد اس نے لکھا کہ پانچ میں حسین ابن اولی ہے لیکن یہ سمجھو کہ حسین کی کوئی کمزوری نہیں ہے حسین ابن اولی ہے مولا اکھرم اجورس کرنا اس نے لکھا حسین کی کوئی کمزوری نہیں ہے دو جمعے سنیا حاکم شام کے وہ کہتا ہے حسین کی کوئی کمزوری نہیں ہے اس لیے کہ اگر تُو نے مال و دولت کے ذریعے حسین کو متاثر کرنے کی کوشش کی دیکھیں ابھی جو نعرے لگ رہے تھے سن رہے ہیں ان نعروں کا اقرار حاکم شام کو بھی آئے اس نے کہا اگر تُو مال و دولت کے ذریعے حسین کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا تو حسین اس شخصیت کا نام ہے جن کے قدموں میں نمال ان کتنے تخت و دائد پڑے رہے تھے حسین کو متاثر کرنے کی کوشش 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 کرنے کی کوش کرنے کی مجھے در ملد کے لیے مجھے دیکھو آپ GG مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو جم 今日 کو جھو دے جنر اسượمن Sev م Zwe ہے 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 میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ وسیعت پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن الحمدللہ مولاد کو سلامت رکھیں آپ نے بہتری سانے ہونے کے ثبوت دیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم حسین کو مال و دولے سے متاثر نہیں کر سکتے اس لیے کہ حسین کے قدموں میں نمالوں کتنے تک تو طائق پڑے رہ جائے اور اس کے بعد کہتا ہے سنو اگر تم اگر تم حسین کے سامنے طاقت لے کے آتے ہو اور جنگ کرتے ہو تو یہ سمجھ لینا کہ حسین کو اس سے بھی شکست نہیں دے سکتے اس لیے کہ حسین فاتح اس کے بعد وہ کند کرتے ہو جائے 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 موسیقا علی مولا علی مولا حیرت علی مولا قبلہ یہ ساری وسیعت سنانے کا مقصد جو جملہ تھا جو میں آپ کی خطبت میں عرض کرنا جا رہا ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے لکھو لکھو کہ تُو کچھ بھی کرنا مگر دین کی ظاہری چادر کو نہیں سنوائے جملہ سنیں کملہ قیامت وہ کہتا ہے دین کی ظاہری چادر کو اپنے بدن سے جدہ نہ کرنا اس لیے اس لیے کہ اگر تُو نے دین کی ظاہری چادر اپنی دوش سے اتار دی تو حسین ضرور طرح مقابلے پر آ جائیں گے اس لیے کہ حسین اس دین کے مالک ہے تعالی موسیقی